میاں تاریخ صاحب یہ دو باتوں کے آپ جواب دینے ہیں بیریسٹر صاحب کا بھی دینے ہیں وہ کہتے ہیں کسی پولیسی کے بارے میں پوچھنا تو گھنگے ہو جاتے ہیں اور میاں تاریخ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ تین مہینے میں تو بس حالات بڑے خراب ہو گئے بیریسٹر صاحب نے نا جی آج فرت جذبات میں وہ ساری بات کر دی جو میرے دل میں کہیں تھی شاید میں اتنی کلیر نہ کر سکتا یہ آپ کی ترجماری کر رہے ہیں میں وہ فکریں کہہ نہیں سکتا تھا جو انہوں نے کہہ دیئے انہوں نے کتنے مزہدار فکریں کیے کہ زرداری کو اتنے سال جیل میں رکھا اور ان پر جتنے بھی مقدمات بنائے قانون نے انہیں بری کیا لہذا اب ان سب کا مو کالا بلکل مو کالا جس نے ان پر کیس بنائے جنہوں نے ان کی جیل میں زبانے کٹوائی آئی جی صاحب سے مشہور زمانہ مقبول صاحب سے جنہوں نے کہا زرداری سب سے بڑا ڈاکو ہے یہ ٹین پرسنٹ نہیں ہے یہ نائنٹیم پرسنٹ ہے ان کے مو کالے ہوئے ہم مانتے ہیں مو کالے ہوئے مگر کیسے ہوئے یہ کالی سیاہی دونوں نے آپس میں خوب رگڑ رگڑ کرے ایک دوسرے کو دی اور ان کا خیال تھا کہ یہی ہمارا دور رہے گا ایک دوسرے کو ریسلنگ کی طرح ہاتھ لگائیں گے اور رنگ سے باہر آتے جاتے رہیں گے کوئی آنی سکے گا اب ہم پر جو لگاتار یہ کالے مو والے بکول بریسٹر صاحب کے اور سفید مو والے بکول بریسٹر صاحب کے کالے والے کونس سفید والے کونس انہوں نے خود ہی بتایا نون والے کالے تھے تب تو پٹی آئی کے حکومت تو اب ہوئی نا اس سے بہلے کہاں تھی نون کی ہی تھی زرداری صاحب آئے تھے ایسے کر کے زبانیں دکھاتے تھے کہ میری زبان کٹی کس نے کٹی تھی وہ شہباز شریف کے آڈر پہ نواز شریف کے آڈر پہ آئی جی مقبول نے کٹی تھی یا کس نے کٹی تھی کوئی چھپی ہوئی ہے آپ تو میڈیا والے ہیں نا دیکھ لیں نیوز پیپر اٹھا اٹھا کر کس کے اوپر زرداری صاحب الزام لگاتے تھے کیون کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوا تو مو کالا تو انہی کہا ہوا نا جنہوں نے کیس بنایا جنہوں نے زرداری کو مارا پیٹا دے لو اور پھر زرداری کو چھوڑ دیا اس لیے کہ یہاں ٹھیک ہے علاقہ باٹھ لیتے ہیں گینگسٹرز کے لیے تم سندھ لے لو ہمیں پنجاب دے دو فلاں فلاں لے لو اور یہ تھا گیم اب ہمیں کہتے ہیں کرپشن کرپشن کی بات کریں جب ہم آئے تو اس ملک میں رہ کیا گیا تھا دیکھیں ذرا غور فرمائیں مشرف کے چھے ہزار عرب کرزے سے ایک دم پیپلز پارٹی لے گئی تیرہ ہزار روپے کرزہ ملک کے اوپر جب ان کی حکومت ختم ہوئی پیپلز پارٹی کی نواز کی حکومت آئی تو انتیس ہزار سات سو اسی ہزار عرب روپے کا کرزہ ہو گیا جس کا چھے عرب روزانہ ہم صرف سود سود ادا کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین پروگرام تھا ہم نے ملک کو ترقی کرائی بچہ بچہ مکروز کر دیا آپ نے اور اب آپ پھر کہتے ہیں ہم جا کر پھر سے کہیں کرزہ لاکے اس ملک کو چلائیں ہماری حتہ الامکان کوشش ہے کہ اب ہم ہاتھ نہ پھلائیں مجبوری میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں تو بہترین پروگرام یہ ہوا پہلے یہ کرپشن کے جو ہے نا اس کو ہم پلگ ان کریں جو روز کی کرپشن آٹھ سے دس عرب کی ہو رہی ہے اور ان سارے کرپٹ کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دیں تاکہ ایندہ کے لیے کسی کی اتنی جررت نہ ہو کہ اس ملک کے ساتھ اس طریقے سے ہرکت کرے کہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دے کسی کا مو کالا ہوا جس دور میں ہوا ہونا چاہیے ہم اس مو کو اب سٹیج کے سامنے لائیں گے لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ یہ انہوں نے کیا تھا اب کہاں سے مجھے بتائیں نا سمپل سی تو میں نے بات کی ہے کہ بتائیں یہ کیسی پی ٹی آئی نے بنائے ہیں پی ٹی آئی کو ان کے فیصلے کر رہی ہے پی ٹی آئی کی تو حکومت اب آئی ہے صرف وہ یہ راہ ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں ہمیں سزا نہ ہو جائے کیونکہ اب اس ملک میں تو باہر تو دور کی بات اس ملک میں بھی جداد والے جھوٹ نہیں چلیں گے کیلیور فاؤنڈ نہیں چلے گا یہ باتیں اب ان کو کسی بھی طریقے ممکن نہیں لگ رہی اب ہو جائے گا اب جب ان پر گریفت سخت آ رہی ہے تو آوازیں ان کے گلوں میں دب کے رہ گئی ہیں کیوں دب کے رہ گئی ہیں ذرا سازش دیکھیں اب گھروں میں اخصائصیں چل رہی ہیں بلکل اسی طریقے سے جب بیاں نواز شریف واپس آ رہے تھے تو جناب یہی دھرم پورے کے پول میں گاڑی کے اندر سے ہی بیٹھ کر کافلا واپس میں نے بھی جوایا تھا بھائی چھوٹے بھائی سے پوچھو کیوں واپس گیا تھا اس لیے کہ اس نے کہا تُو اپنی نہ بیڑ میں اپنی نہ بیڑ نہ تیرہ جولائی والی بات کر رہا ہے ائرپورٹ جانے والا بات کر رہا ہے اس نے کہا تھا جائیں استقبال کرتے کیوں نہیں کیا استقبال ابھی بھی اندر کھاتے یہی ہو رہا ہے بھائی چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو بڑے اور اس کی بیٹی کو تم پکڑو بھائی انہوں نے بہت کی ہے میں کچھ کیا ہی نہیں میرے پاس تھوڑا بہت کچھ ہے جو کہتے ہیں وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اس لیے یہ ساری خموشی ہو رہی ہے اس لیے زرداری سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے پائی جی دون دون مارے جامنگے کٹھے ہو جاؤ اور تو کوئی بات نہیں ہو رہی جس پہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں ایک کٹھے کر دیا تو بھائی ہوتے ہیں تو ہو جائیں ہم نے نہ کسی کا مو کالا چیز سفید کیا ٹھیک ہے بریزر صاحب سن رہے ہیں آپ گفت کو کیا جواب دیں گے جی دیکھیں تاریخ میں اب کس کا کس کا مو کالا ہوا اور کسے شوق ہے اگر مو کالا کروانے کا تو وہ تو کرتوتیں کروا دیتی ہیں ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرپشن آپ کو دوسروں کی تو آپ کو آنکھ کا تنکہ نظر آتا ہے اور اپنا شیطیر بھی نظر نہیں آتا ارے بھائی سارے کرپت آپ کے ساتھ ہیں آپ سے بڑا کرپت کون ہے ابھی کوئی اور کرپت ثابت نہیں ہوا آپ کا جنرل سیکٹی کرپت ثابت ہوا ہے آپ کی بہن کرپت ثابت ہوئی ہے آپ لوگ اور دوسرا یہ کرپشن آپ کہاں کہاں تک جائیں گے دوسروں کے اساسے دھوننے والے اپنے اساسے بھی واپس نہ ہیں مجھے افاد صاحب بتائیں کہ اساسے لوگ کس کے لیے بناتے ہیں اولاد کے لیے نا ایک ساٹھ ستر سال کا آدمی اساسے بناتے ہیں اولاد کے لیے تو جس کے ڈیکلیئرڈ اور انڈیکلیئرڈ دونوں اساسے ایک امریکہ میں بیٹا ہو دو یوکے میں بیٹے ہو اور وہ دنیا کو بتائے کہ میں بڑا ایماندار ہوں ارے بھائی اب تماشا بن کریں ہمیں ایمانداری کے بھاشن نہ دیں آپ اکاؤنٹیبلیٹی کریں سیلیکٹیو نہ کریں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ جو گردان شروع ہو جاتے ہیں ٹیپ آپ کی لگ جاتی ہے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے کرتے ہیں بھائی ان کے لیے کیوں نہیں دیکھے نا آفشور کمپنی میاں نواز شریف کی نکلی جے آئی ٹی بن گیا آفشور کمپنی مران خان کی نکلی کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتا اچھا جی اس کے بعد آپ آئیں آپ کے جتنے وزیر ہیں ہمارے ساتھ تصویر نکل آئی تھی اس پہ بن گئی جے آئی ٹی ان کی ظلمیں نکل آئیں منشاہ بم کے ساتھ کوئی جے آئی ٹی نہیں ارے بھائی کتنی دیستم آشا کریں گے اور یہ کسے سکھائیں گے کسے بتائیں گے ہم یہ بھگر چکے ہیں آج آپ یہ پنجاب میں جو توفے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کھوڑا پہاڑ اور نکلا بزدار پڑے لکھے نوجوان لانے تھے وہ بزدار کانسلر تھا مشرف تھا یہ تھا شہباز شریف صاحب کا آج کل ان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ گورنر جو میاں صاحب نے بلایا تھا اور وہ احسان فراموش نکلا وہ ہی آج کل ان کا گورنر ہے ارے ہائیری قسمت وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ گورنر سے سیفہ دیا اور اسے بزدار کے ساتھ گورنر بننا پڑ گیا اسے کہتے ہیں مقافات عمل اور سزا اچھا جو میاں نواز شریف کا سپیکر تھا وہ ان کا سپیکر ہے جو کہتا تھا کہ مجھ شرف کو دس دفعہ فردی میں منتخب کروائیں گے بھئی آپ کون سا نیاں چیرہ لے کے آگے سارے پٹے ہوئے مورے آٹھ دفعہ وزیر رہنے والا شیخ رشید کیا یار آپ کوئی انسان میں کوئی اخلاقیات ہوتی ہے اب میں کیا کہوں لفظ میرے نہیں ہے لیکن وہی جو ایک دفعہ خاجہ آسف نے اسیملی میں کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو انسان کو دیکھنا تو چاہیے یار دعوے داری کرنے سے بہت کہ آپ لوگ کیا ہیں کہ آپ سٹف کون سا ہیں چیزیں کون سا ہیں جس کا باپ کرپشن سے نوکری سے نکلا ہو اسے جشتی ہے کسی کو کرپ کہنا جس کی بہن کرپ نکلا ہے اور مورل بھی جو کرپ ثابت ہوا بس کریں تماشا ہم آپ سے ہمیشہ ایک بھی انہوں نے بات کی ہے ایک Cornwall کے اوپر ایک بھی بات انہوں نے کی ہے Foreign Affairs کے اوپر ایک بھی بات انہوں نے کی ہے Internal Security کے اوپر ایک بھی بات انہوں نے کی ہے ایک کروڑ نوکریوں کے اوپر اور پچاس لات گھروں کے اوپر ایک بھی بات کی ہے انہوں نے Performance کے اوپر ایک دفعہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پانچ پانچہ انہوں نے Center of Park جو بنایا ہوئے پنجاب کے اندر اور کس طرح یہ government چلے گی یہ کہتے ہیں کہ بڑے باستیار وزیر ہیں ارے بھائی باستیار ہیں تو نائن زیروں میں پھر سینئر وزیر کا کیوں بند کرواتے ہو آپ کی ویڈیوز کیوں لیک ہوتی ہیں کہ اس کا بند کریں مو اور اس کا بند کریں تو اب یہ بس کریں ہم آپ کو جانتے ہیں جن کی زبان میں فواد چودری اور فیاضل حسن چوہان ہو تو ان سے آپ توقع کسی ہوشمندی کی کر سکتے ہیں یہ بات چھوڑ دیں کبھی آپ نے وزیر آزم کے مو سے کوئی ڈھائی کی بات سنی ہے کسی وین کی بات سنی ہے کسی کوئی ایسی گفتگو سنی ہے کہ جس پہ کوئی تبصرہ کیا جا سکتا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ حکومتیں ایسے نہیں چلتیں یہ آپ کو جو مل گئی حکومت جس طرح بھی ملی چلیں یار مل گئی لیکن خدا کے لیے لوگوں کے اوپر رحم کریں حکومتیں ایسے نہیں آپ کوئی پاکستان فتح کر کے نہیں آئے آپ کوئی محمود غزنوی آپ نے کبھی نہ سمجھ بیٹھیں اس طرح آپ بڑا دعوے کرتے ہیں بڑے تکبر میں سرانیت میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایسے کر دیں گے ہم داکو پکڑ لیں گے ہم پھلاں کر دیں گے یار جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو اکاونٹیبلیٹی کو موجود ہے عدالتیں موجود ہیں آپ مہمے لگتے ہیں تحساب کرنے کے ملک کے اندر کمانین ہیں کس طرح آپ ایسے حساب پاک رکھتے ہیں اگر اکاونٹیبلیٹی نیب نے کرتے ہیں سزائیں عدالتوں نے دینی ہیں آپ کون ہیں تو کون میں خام کھا بیگانی شادی اور عبداللہ دیوانہ آپ اہمی دھول کی تھا آپ پر ناچ ناچ کے پرانے گا رہے ہیں آپ کو لوگوں نے منتقب کیا ہے پرفارمنس دیں لوگوں کے کام کریں ایک دفعہ آپ نے یہ حکومتی رکم میرے دوست سے ان کی زبان سے کچھ سنا ہے کہ ہماری پرفارمنس دیں گے رہی ہے ہم تھرگی ڈیس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے ان کی پرفارمنس کی بات کریں یہ دماشہ ہم نے بڑا دیکھ لیا جب سے پاکستان بنے سیاستانوں کا اعتصاب ہو رہا ہے جن کے کندوں پہ اور جن کے تلوے چاٹ کے یہ آئے ہیں ان کا اعتصاب کوئی نہیں کرتا نہ کسی چینل کا اعتصاب ہوتا ہے نہ یا یا ملک توڑ گئے اعتصاب ہوتا ہے نہ یود کا اعتصاب ہوتا ہے نہ مشرف کا اعتصاب ہوتا ہے نہ حمید گل کا اعتصاب ہوتا ہے نہ شجاہ پاشا کا اعتصاب ہوتا ہے یہ چھوڑیں آپ ڈراما کرنا آپ کریں اعتصاب جس کا کرنا ہے اگر آپ اتنے ہی آپ نیت پی اوپر ہیں آپ سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہیں لیکن ہمیں یہ آپ الڈھائیں نہیں ہم آپ صرف پرفارمنس کے بارے میں پوچھیں ہمیں پرفارمنس کے بارے میں بتائیں جی میان تاریخ صاحب میان تاریخ صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہتے ہیں آپس میں آپ نے مو کالے کی ہیں تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں تو نہیں مقدمات قائم کی انشاءاللہ آپ ہم ملکے ان کا کریں گے کیونکہ جیو کارکردگی یہ دکھا رہے ہیں نا یہ مو کالے دے اوپر سے کے کام کرنے والے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ تو پیداوار ہی بددیانتی کی اور جیلی منڈیٹ کی ہیں ان سے بات مجھے یہ نہیں سمجھا رہی پھر ان کے پاس جو اس وقت انہوں نے جو وزراء بنائے ہوئے ہیں ان کی اپنی پارٹی کون سی ہے مجھے یہ تو بتائیں پہلے یہ کیا کارکردگی دکھائیں گے کسی کی لائن کدھر ہے کسی کی لائن کدھر ہے وہ اپنی اپنی لائنوں پر کام کر رہے ہیں چونچو کا مربع بنا کر انہوں نے حکومت بنا لی ہے اب یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جنہوں نے ان کے اوپر اتماز کیا تھا اب وہ بھی ان کے اوپر سے اتماز اٹھ چکا ہے ان کا وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے تو انٹرینڈ ٹیچر لے آئے ہیں یہ تو پڑھائی کے ساتھ بچوں کا بھی پیڑا کر کر رہے ہیں تو یہ میرے بھائی یہ ان سے بہتری کی پاکستان کی بہتری کی ہمیں تو کوئی تو کو نظر نہیں آ رہی یہ کہتے تھے کہ کشکول میں کہتا ہوں انہوں نے کشکول نہیں انہوں نے جولی بھلا لی ہے اور پوری دنیا میں وہ جولی بھیگ مانگنے کے لیے نکل پڑے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں یار ہم تو ایک آز ملک کے پاس جایا کرتے تھے لیکن انہوں نے تو پوری دنیا کے ملک کو چھین لیا ہے بلکہ ان کو ٹٹولنا شروع کر دیا ہے کہ قوم ہمیں پیسے دے گا یار اس طرح پاکستان کو ضلیل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم اپنے خود سر ہو کر اپنے اندر سے ہی اس کا انتظام کر رہے ہیں کیا انتظام کر رہے ہیں آپ کی تو نظریں کبھی ملیشیا کی طرف ہوتی ہیں کبھی سعودیا کی طرف ہوتی ہیں کبھی آئی ایم ایس کی طرف ہوتی ہیں کبھی چائنا کی طرف جاتے ہیں کبھی روس کی طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہے آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے میاں نواشی صاحب جب حکومتہ میں تھے تو یہاں چوبیس گھنٹے پانی ملتا تھا اب مجھے بتائیں کہ پانی کی لو شیڈنگ کیسے ہو گئی میں بریک لے لوں میاں صاحب بریک ایک چھوٹ دیلوں چھوٹ بریک کے بعد پوچھتے ہیں پانی کی لوڈ شیڈنگ والی بات بھی ان سے مزید پوچھتے ہیں چھوٹ بریک ہمارے ساتھ سے موسیقی